بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پرامر خلاف راہ کے ساتھ میں افتحار کازمی اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے کیا ہو سکتا ہے اور آج کیا ہوا وہ آپ کو بتائیں گے کچھ نئی ترامیم لانے کی تیاری کی جاری ہے آئینی عدالت بھی بنے گی فوجی عدالتیں بھی قائم ہوں گے کچھ ججز استیفہ دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں کیا کچھ ججزوں نے استیفہ دے دیا ہے کچھ ججزوں خلاف ریفرس آگئے ہیں اور کچھ کے خلاف لانے کی تیاری کی جاری ہے کیا جسٹس قاضی فائزیسہ آئینی عدالت کے سربراہ بن سکتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی تبدیلی کی جاری ہے اس کے علاوہ جسٹس یایہ افرید نے یوتھیوں کو پہلا جھٹکا دے دیا ہے اور بوشہ بی بی جنہیں آج عدالت نے زبانت پر رہا کرنے کا حکم دیا وہ رہا نہیں ہو سکی تو ان کی رہائی میں کیا رکاوٹ تھی کیا وجہ بنی وہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ وزریاللہ کیپی کے علی بن گنڈاپور کو اگلے دو دنوں میں ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور دو معروف صحافی انڈریشنل جھوٹے قرار پائے ہیں پاکستانی صحافی ہیں اور ان کو کسی اور نے نہیں بی بی سی جیسے معتبر ادارے نے جھوٹا قرار دیا ہے ایک بڑی خبر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے کہ پروپاگنڈا کرنے والوں کو سزا کا قانون اپروو ہو گیا ہے آج سے اس کے اوپر عمل درامت شروع ہو جائے گا اور ایف آئی کا سائبر کرائم ونگ اب ختم ہو گیا ہے ایک نئی ایتھارٹی ایکٹیو ہو گئی ہے اور اس ایتھارٹی کے تحت کیا کچھ ہونے والا ہے کون سے لوگ پکڑے جائیں گے اور وہ کتنی صدا ہوگی وہ آپ کو تفصیل بتاتے ہیں اس کے علاوہ کم از کم تین ایم این ایس کے بارے میں اطلاعات ہے کہ انہوں نے رزائن کر دیا ہے وہ کون ہے آپ کو بتائیں گے تو سب سے پہلے جسٹس یائی افریدی کے حوالے سے گفتوب کرتے ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ایک بڑا صدمہ دیا ہے ایک جھٹکہ دیا ہے ان کے بارے میں اطلاعات یہ ہے کہ وہ چھبیس اکتوبر کو چیف جسٹس کے عودے کا خلف اٹھائیں گے ان کی تیناتی کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے اور تحریک انصاف کے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ جسٹس یائی افریدی چیف جسٹس کا عودہ سمالنے سے انکار کر دیں گے لیکن ہوا اس کے بالکل برقس نامزد چیف جسٹس نے نہ صرف آج کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں بلکہ کچھ اہم لوگوں کو پیغامات بھی لیے اور دیا ہیں اور اسکلاو سپریم پورٹ کے سٹاف سے ملاقات بھی کی ہے تو انہوں نے چار سمالنے سے پہلے ہی عملی طور پر اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے اور آپ کو ایک اور خبر دیں گے ایک بڑے اہم جج جن کا نام جسٹس منصور علی شاہ ہے جو ممکنہ طور پر چیف جسٹس ہو سکتے تھے ان کی جو منافقت ہے یا ان کا جو بغز ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گیا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آہ بعض چیزیں جو ہے نا وہ جب تک آزمائی نہ چاہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ رائٹ ہے یا رون ہے جسٹس منصور علی شاہ جن کے بارے میں ہمیشہ اچھے خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے اطلاع یہ کہ وہ نئے چیف جسٹس کی تقریب خلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے جس کا مطلب یہ کہ وہ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے الودائی عشائیے میں بھی شرکت نہیں کریں گے ذرائی کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ فیملی سبیت عمرے پہ جا رہے ہیں اور ان کی واپسی یکم نومبر کو گی انہوں نے پہلے سے اپنے ٹکٹ کٹوا رکھے ہیں بہت سے لوگا خیال یہ تھا کہ جسٹس یا یا فرید انکار کر دے گا اور جسٹس منصور علی شاہ جسٹس مریب میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا پی ٹی اے کے یوٹیوبر مختلف تھیوریاں بیان کر رہے تھے شور کر رہے تھے کہ اگر جسٹس یا یا فریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا تو وہ سو فیصد انکار کر دیں گے پھر ان کے اسطیفے کی خبریں بھی چلائی گئی اور یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ ہو گئے تو انکار تو دور کی بات ہے ذرا یہ کہتے ہیں کہ جسٹس یا یا فریدی نے جسٹس منصور اور جسٹس منصور کو مشورہ دیا ہے کہ بہتر یہی کہ دونوں رضائن کر کے گھر چلے جائیں تو یہ بڑے موتبر صحافی کی خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک اور صحافی جو کہ جسٹس قاضی فائصہ کی ہمیشہ خلاف پرائم کرتے ہیں خسنات ملک انہوں نے ایک نئی تیوری دی ہے وہ کہتے ہیں یا یا فریدی کے چیف جسٹس بننے سے حکومت وقت کی امیدوں پر پانی پھر گیا کیونکہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ جسٹس یا یا فریدی انکار کر دیں تاکہ جسٹس امین الدین کو سبریم کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیں لیکن جسٹس یا یا فریدی نے انکار کر دیا اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ججوں کے سطیفے آنے والے ہیں اگر یا یا فریدی کا نام آ گیا لوگ گھر چلے جائیں گے تو اب تک ایک بھی جج نے سطیفہ نہیں دیا نہ کوئی جج اپنی سیٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہے بڑی مشکل سے اعلیٰ عدالت کا کوئی جج بنتا ہے اور وکیلوں کی زندگی ساری عمر جو ہے وہ ایک بینچ اور ایک تالے اور صندوق کو جو وہ لوہے کی چین ہوتی ہے اس کے ساتھ گزرتی ہے چیمبر بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن جو عدالتوں کے بار پھٹے ملتے ہیں اس پہ بیٹھنا اور جج کی کرسی پہ بیٹھنا اس پہ بہت ہی فرق ہوتا ہے ایک جگہ پر آپ جو ہے وہ کسی جج کو کنونس کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری جگہ وہ ہے جہاں پر آپ کو لوگ کنونس کر رہے ہوتے ہیں جج کا حدہ بہت بڑا ہوتا ہے اور یہ پرائم پوزیشن ہے کسی بھی وکیل کی جو پیشہ ورانہ زندگی ہے اس کے حوالے سے ایک اور صحافی عمران ریاض صاحب اپنے وی لاغ میں لوگوں کو پرووک کر رہے تھے ججوں کو مشورے دے رہے تھے استیفے دے دے ڈٹ جائے اور انکار کر دے بھئی کیوں انکار کر کے وہ وی لاغ شروع کر دیں تو جج کی کرسی اور جج کا احترام وقار سٹیٹس معاشرے میں بہت بڑا ہوتا ہے ہم میں چوتھے صحافی کی بھی آپ کو خبر بتا ہے تو ان سب کو ایکسپوز کرنا بڑا ضروری ہے اسد تور نے بھی خبر دی ہے بلکہ اسد تور کا تو میں نام آج سے اسد فطور رکھ رہا ہوں اور اگر جس طرح کی بھرکتیں کر رہے ہیں اس سے بھی کوئی برا نام ان کا رکھا جا سکتا ہے تو اس نے یہ کہا کہ جو جسس قاضی فائصہ یہ تاریخ کے کوڑے دان میں نہیں بلکہ تاریخ کے گھٹر میں جا رہے ہیں تو جن کا مو اپنا گھٹر جیسا ہے تو وہ گھٹر جیسی ہی باتیں کریں گے بس اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا لوجک اس نے یہ دی ہے کہ جسر یا یا فرید نے اس لیے عہدہ قبول کیا کہ انہوں نے جسر منصور اور جسر منریب کے ساتھ مشورہ کیا کہ کس طرح قاضی سے جائن چھوڑانی ہے تو بہتر ہے کہ میں ہی عہدہ قبول کر لیتا ہوں تو یہ سب اپنی اپنی لوجک دے رہے ہیں یا دوسرے لفظوں میں یہ اپنے زخموں کو چاٹ رہے ہیں پجابی کا ایک بڑا مشہور محاورہ ہے لیکن میں آپ کو اردن میں بتاتا ہوں کہ بشارم کی کمر پہ کہیں تفاق سے پودا ہو گیا تو اس نے کہا کوئی بات نہیں ہم اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے حالکہ وہ اس کی بشرمی کی علامت تھا تو یہ اتنے بے شرم ہے کہ ان کے بارے میں اب بات کرتے ہو بھی ہم گھبراتے ہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا بھی انہیں ایکسپوز کرتا جا رہا ہے آگے جا کے آپ کو میں بتاؤں گا کن دو صحابیوں کا ایکسپوز کیا ہے لیکن جسر یا یا فرید نے ملاقات کی جسرس قاضی سے دو بار ملے جسرس مرسول علی شاہ سے ملے مبارک باتیں ہو رہی ہے آہ سٹاف سے ملاقات انہوں نے کر لی ہے جو عدالتی سٹاف سا جو عدالتی سٹاف ہے اس سے بھی انہوں نے بریفنگ لی تو جسرس قاضی فائز صاحب نے بہت ساری چیزیں ہیں ٹیک آور کرا دی ہیں تو آپ کے اس خادم نے عرض کیا تھا کہ ٹلو نے کالا کوٹ ایمیں نہیں پایا جو کہہ رہے تھا کہ جسرس یا یا فریدی انکار کر دے گا تو ایسا نہیں ہے جسرس یا یا فریدی سے بھی کنسلٹ لی گئی ہوگی تو ہی ان کا نام ٹاپ تھری میں ڈالا گیا تھا کہ ٹاپ تھری پر فوکس کیا جائے اگر جیسے یا یا فریدی کے بارے میں ایک پرسنٹ بھی شبہ ہوتا کسی کو کہ یہ لیفٹ رائٹ ہو جائیں گے یا یہ انبائسٹ ہے یا یہ موضوع میں ادوار نہیں ہے تو پھر ان کا نام ڈالا ہی نہ جاتا اور پھر ٹاپ تھری کی بجائے ٹاپ فائیو کے اوپر آئینی ترمیم کی شک ڈالی جاتی یعنی آئینی ترمیم میں پھر یہ ہوتا کہ ٹاپ فائیو کے نام آئیں گے ان میں سے ایک جاج لیا جائے گا تو حکومت کے لیے دونوں کام کوئی زیادہ مشکل نہیں تھے ٹاپ تھری ہوتے یا ٹاپ فائیو ہوتے تو اب جب افریدی ریٹائر ہوں گے تو ٹاپ تھری میں منثور علی شاہ اور مریب اختر اس وقت بھی ہوں گے اگر انہوں نے استیفہ نہیں دیا لیکن جو تیسرے جاج ہوں گے وہ جسس امین الدین ہوں گے تو اگر حالات و واقعات میں کوئی بڑی تبدیلی نہ ہوئی تو وہ چیف جسس کے امیدوار بھی ہو سکتے ہیں اور اگر وہ آئینی عدالت کے جاج بن جاتے ہیں یعنی ان کا سربراہ لگایا جاتا ہے تو پھر نام جسس آئیشہ ملک کا آ جائے گا ٹاپ تھری کے اندر تو اس لیے جسس امین الدین کے اب آئینی عدالت کے سربراہ بننے کے امکانہ تھوڑے کم ہو گئے ہیں اور بعض رہے کہتے ہیں جو آہ ستائیسویں ترمیم آ رہی ہے یہ تو آ رہی ہے آئینی کورٹ کے حالے سے اور پھر فوجی عدالتوں کے حالے سے اس سے اگلی ترمیم میں یہ بات ڈالی جا سکتی ہے کہ ریٹائر جو چیف جسس ہے ان کو آئینی عدالت کا سربراہ لگایا جا سکتا ہے اب یہ تو تہہ ہے کہ کوئی بھی ایسا جج کسی ٹاپ لیول پر اپوائنٹ نہیں ہوگا جس میں یوتھیا وائرس کا ذرہ سمیش ہوا ہو تو آئینی ترمیم میں سلام ہائی کورٹ کے ججوں کا بھی بندوبست کر لیا گیا جنہوں نے گینگ بنا رکھا ہے وہی چٹھی والے جج آہ ان کی بھی تبدیلی ہو جائے گی یعنی اب ہائی کورٹ کے ججز جو ہے اب ہائی کورٹ کے ججز دوسری عدالتوں میں ٹرانسفر کیے جائیں گے اور کچھ کے سلاف ریفرس بھی جائیں گے یہ جو چھے ججوں کا گینگ بنا ہوا ہے تو جسس یا یا فریدی نے آہ بیک ٹو بیک کئی جھٹکے آج تحریک انصاف کے لوگوں دی ہے اور بڑے مایوس ہے انکار سے مایوس ہے اور مریب اور منصور کو استیفہ دینے کے مشورے سے مایوس ہے منصور علی شاہ کے عمرے پر جانے سے مایوس ہے کیونکہ وہ میدان چھوڑ جائے ہیں آہ منصور علی شاہ سے انہوں نے بڑی توقع تھی کہ آہ ڈٹ جائے گا اور آہ کم از کم استیفہ دے کے سرخ رو ہو جائے گا تو وہ کوئی بھی اس طرح کی حرکت جو ہے میرا خیالے آہ نہیں کریں گے انٹل انلس کے آہ ان کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو جن کے دامن پہ داغ ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بننے کے آہ لیے لائن میں لگے ہوتے ہیں لیکن وہ استیفہ دے کے وہ چیف جسٹس بننے والے بھی ہوتے ہیں لیکن استیفہ دے کے گھر چلے آتے ہیں تو اس آئینی تربیم کے بعد لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ کیوں جسٹس اجادل احسن نے استیفہ دے دیا جبکہ وہ چیف جسٹس بننے والے تھے اگر آپ غور فرمائے تو جسٹس اجادل احسن اگر استیفہ دے کر گھر نہ جاتے تو آج جسٹس اجادل احسن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مریب اختر یہ تینوں ٹاپ تری جسٹس ہوتے تو کیا حکومت یہ آئینی تربیم لے کر آتی کہ ٹاپ تری جسٹس میں سے ایک کو بنا جائے پھر ٹاپ فائیو کے اوپر لڑائی ہوتے اور یہ بات معلومتی جسٹس اجادل احسن کو بھی منصور شاہ کو بھی مریب اختر کو بھی کہ حکومت ہمیں چیف جسٹس نہیں بننے دے گی تین ہے میں اس کے حوالے سے اطلاع تھے کہ وہ رضائن کر گئے ہیں شہریار افریدی جو اس وقت امریکہ میں ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ قوم اسمبلی کی رکڑین سے استیفہ دے رہے ہیں ویسے تو انہوں نے یہ دوسری تیسری بار استیفہ دیا ہے کیونکہ ہر بار اعلان سامنے آتا ہے ان کا موقع یہ کہ بیرسر گوھر اور عمر ایوب اہدے بچانے کے لیے کسی اور سے ملے ہوئے ہیں اور عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے آج مزے کر رہے ہیں جبکہ عمران خان جیل میں ہے ماشاءاللہ چلے جو یہاں پہ پاکستان میں موجود ہے جیلوں میں نہیں ہے وہ مزے لے رہے ہیں اور جو امریکہ بیٹھا ہوا ہے وہ مزے نہیں لے رہا تو یہ وہی ہے شہر یار افریدی جو کہہ رہا تھا کہ جان اللہ کو دینی ہے تو یہ جان امریکہ کو دینے پہنچا ہوا ہے پتہ نہیں بعض افریدیوں کا آہ امریکہ سے کیا تعلق ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے اگر آپ دو تین افریدیوں کا نام لے اب میں کہنا نہیں چاہتا چیف جرسل صاحب نئے آئے ہیں اللہ کرے یہ وہ افریدی نہ ہو لیکن کچھ افریدی جو ہے وہ آپ کو امریکہ کی طرف بھی نظر آتے ہیں شکیل افریدی اور دوسرا نام شہر یار افریدی اس کے علاوہ زین قریشی نے بھی قوم اسمبلی کی رکنیت سے صیفہ دے دیا ہے ذرائع کہتے ہیں کہ کل انہوں نے شوکاز نوٹس دیا گیا تھا آج انہوں نے صیفہ جو وہ سبمیٹ کرا دیا ہے اور پھر باقی جن انہوں نے بھی قوم اسمبلی سے صیفہ دینے کا اعلان کر دیا تو یہ تین صیفے تو آلموس کنفرم ہیں لیکن یہ بھی آہ ان کے بارے میں جو قوم اسمبلی کے ذرائع انہوں نے کنفرم نہیں کیا بڑی خبر یہ ہے کہ سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹکشن ایجنسی گیارہ ماہ پہلے قائم کی گئی تھی اس نے آج سے بقاعدہ کام شروع کر دیا ہے اس کے رولز کی کیپنٹین نے منظوری دے دی ہے اس کے جو لوہ ہے اس کے مطابق اداروں اور سرکاری شخصیات کے خلاف پروپاگنڈا کرنے والے کے خلاف سخت کاروائی ہوگی اور جو بھی سائبر کرائم میں انوال ہوا اسے پانچ سال سے لے کے پندرہ سال تک کی سزا ہوگی اور بھاری جرمان ہوگا یعنی کم از کم سزا پانچ سال لکھی گئی ہے یہ جو پہلے سائبر کرائم کے معاملات ایف آئی اے نپتی تھی آج سے ایف آئی اے یہ بلکل ختم ہو گئی ہے یہ اب سائبر کرائم کا کوئی کیس نہیں دیکھ سکے گی تو جو نئی بنی ہے ان سی سی آئی اے نیشنل کرائم ایجنسی اس کا دسمبر دوہزار تیس میں اس کا پروول ہوا تھا اور اب ایک سال لگ گیا کہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے تو ایف آئی کا سائبر کرائم ونگ ٹوٹلی ختم کر دیا گیا ہے اب یہ تمام مقدمات کے اندراج اور پروسیکشن خود کرے گی یعنی جو پہلے کام ایف آئی کے پاس نہیں تھا آہ اس سے بھی زیادہ ان کو آثورٹی مل گئی ہے آہ اس کے نام آہ ان سی سی آئی کے اپنے تھانے ہوں گے افسران کو سائبر کرام سے مطلع خصوصی تربیت دے دی گئی ہے اور آہ اس کا ٹوٹل جو ڈیمنشن ہے ٹوٹل جو دیرہ کار ہے وہ سوشل میڈیا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آہ سوشل میڈیا کی پولیس بن گئی ہے یا سوشل میڈیا کی فوج بن گئی ہے تو یہ اب جو سوشل میڈیا پہ لوگ ایکٹیو یا پروپوگنڈا کرنے میں جو آہ لوگوں کو زہر کے ٹکے لگاتے ہیں نفرت پھلاتے ہیں ان کا علاج جھونڈ لیا گیا ہے تو مشتری اشار باش کے باری آنے والی ہے اسلام بارا ایک اون نے امران خان کی اہلیہ بوشن بی بی کی توشہ آنا ٹو کیس میں زمانت کی درخواست منضور کر لی ان کی آج رہائی کا حکم دیا گیا آہ اس کی تفصیلات جو ہے وہ آہ بعد میں کس دسکس کر لیں گے لیکن اس کی جو آہ اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ آہ جسٹس گل حسن اور انگزیب نام ہی کافی ہے نا انہوں نے زمانت دے دی اب ان کی زمانت کے بعد ان کی رہائی ہونی تھی تو وکیل جو ہے وہ ایک عدالت سے دوسری عدالت دوسری عدالت سے تیسری عدالت تیسری سے چوتھی میں بھاگتے رہے کہ جی کسی دی کسی روبکار جاری ہو جائے تاکہ وہ جیل کو چاہی جائے اڈیالا اور وہاں سے مشہ بیبی کو آہ جو ہے بازیاب کرائے جائے یا رہا کرائے جائے جو ان کے وقل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی جو آہ درخواست زمانت کے بعد مچل کے جمع کرانے کی کاروائی تھی اور روکار سائر کورنرے کا جو عمل تھا آہ وہ ٹرائل کورٹ میں ہوتا ہے کیونکہ یہ کیس جو ہے آہ سلام آہ رہے کورٹ میں تھا ٹرائل کورٹ میں یہ گئے تو سٹاف نے بتایا کہ جاج صاحب جو وہ جا چکے ہیں پوچھا کہاں گئے تو انہوں نے کہا جی کسی جنازے پہ گئے ہیں پھر وہ ڈیوٹی جیج کی عدالت میں بھاگے بھاگے گئے یعنی اگر جو متعلقہ جائے جی وہ نہ ہو تو پھر ایک ڈیوٹی جیج بھی ہوتا ہے پتہ جلا کہ وہاں بھی جیج صاحب جو ہے وہ جا چکے ہیں اور آہ انہوں نے بھی کوئی اسی قسم کا ریزن بتایا کہ آہ کسی جنازے پہ گئے ہوئے ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہم ایف آئی اسپیشل کورٹ کی تیسری عدالت میں گئے وہاں بتایا گیا کہ جیج صاحب فاتحہ پہ گئے ہوئے ہیں پھر ہم ایڈمن جیج کی عدالت میں گئے تو وہاں بھی سٹاف نے بتایا کہ جیج صاحب جنازے میں گئے ہوئے ہیں پھر ہم نے سیشن کورٹ سلامباد ویس سے رجوع کیا تو وہاں عملے نے بتایا کہ پہلے ہماری عدالت بیوٹی روستر میں تھی اب نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سائن نہیں کر سکتے تو اسی وجہ سے آج یعنی آہ بدھ کے روز بوشہ بی بی کی زمانت نہیں ہو سکی تو ان کو ایک اور رات اڈیالہ جیل میں گزارنی پڑے گی اب جمعیرات کے روز اگر کوئی بیس میں رکاوٹ نہ ہوئی آہ ان کے اوپر کوئی اور مقدمہ نہ ہوا ان کی ان کی کسی نئے مقدمے میں گرفتاری نہ ہوئی تو پھر جو ہے وہ آہ جمعیرات کے روز رہا ہو جائیں گی غالب امکان یہ کہ اگر انہیں گرفتار کرنا ہوا تو آج ہی رات کسی وقت ان کی کسی نئے مقدمے میں گرفتاری ڈالی جا سکتی ہے اب آتے ہیں جی وہ خبر جو دو صحافیوں کے حوالے سے ہے ان کے نام ہے جناب عمران ریاض خان صاحب اور حاروشی صاحب حاروشی صاحب تو سکہ بن صحافی ہیں آہ بہت ہی پرانے کارلومسٹ ہیں جنرلسٹ ہیں اور عمران ریاض صاحب ذرا ان سے جونئر ہیں لیکن بڑے پاپولر ہیں آہ جو اہلی یوتھ ہیں ان کے اندر تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر کے اندر انہوں نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ چمبیسی آئینی ترمیم کی روشری میں سپریم کورٹ میں کسی بھی اپیل دائر کرنے کی فیز پچاس زار سے بڑھا کر دس لاکھ روپے کر دی گئی ہے لڑا پہ آیا جناب کہ غریب آدمی تو سپریم کورٹ میں جائی نہیں سکتا اگر ہائی کورٹ آپ کے کوئی اپیل ریجیکٹ کر دے اور آپ کے بعد دس لاکھ نہ ہو تو آپ تو سپریم کورٹ میں ارادہ ناشا گی تو کیا سپریم کورٹ کی امارت صرف تصویروں کے لیے ہے تو لوگوں نے بڑا اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا کچھ لوگ نے کہا اس نظام کے خلاف مضامت کرنا پڑے گی یہ نظام ہی گندہ ہے اس کو گرا دو بٹا دو تو یہ اس خبر کے بعد نظام گرانے تک بات آگئی کہنے والے کہتے ہیں پی ٹی ای کا یہ ویسے طورہ امتحاض ہے کہ وہ لانتے اور سمیٹنے اور جھوڑ بولنے میں آہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی آہ وہ ایسا ہی کام کرتے ہیں بھئی یہ خبر آپ کے پاس آگئی تھی تصدیق کر لیتے ہیں خبر میرے پاس بھی تھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ویریفائی کرنے کوشش کی مجھ سے نہیں ہوئی میں نے اس خبر کو ڈراب کیا اس کو اس کا اظہار کیا لیکن جب میں نے پرابلم کر لیا تو خبر میرے پاس کنفرم ہو گئی اور آہ اب میں نے آپ کو خبر دینی ہے لیکن مجھ سے پہلے بی بی سی بازی لے گیا بی بی سی نے خبر جو ہے اپنے ویب سائٹ پہ چلا دی ہے اور کہا کہ جناب آہ یہ جو پاکستان کے دو صحافی ہیں عمران ریاض اور حاروشید یہ جھوٹ بول رہے ہیں بی بی سی کہتا ہے میں نے خود چبیسویں ترویم کا جائزہ لیا ہے اب نے کام کیا ہے کہ یہ دس یعنی ایک ملین و پچاس ہزار والی جو آئینی ترویم ہے یہ ہے کیا اور اب پتہ جلا کہ یہ اس کا سپرنگ کورٹ میں دائر کی جانے والی اپیل سے کوئی تعلق نہیں ہیں پارلیمنٹ میں جو مرضوری کے لیے دستاویزات پیش کی گئی ہے اس میں آئین کے آرٹیکل ایک سو پچاسی میں جو کلاوز ہے دو اس کے پیرا گرام میں ایک امینمنٹ کی گئی ہے لکھا گیا ہے کہ اسے تبدیل کر دیا جائے یعنی جو پہلے پچاس ہزار تھا اس کو ایک ملین میں تبدیل کر دیا جائے اب یہ کیا تھا آرٹیکل ایک سو پچاسی سپرنگ کورٹ کی حدود کے حوالے سے ہے یہ نہیں کہ کسی کا دعویہ پچاس ہزار کی اس کی امانٹ بنتی ہے وہ پہلے سپرنگ کورٹ میں اڈریس ہو جاتا تھا اب کم از کم دس لاکھ مالیت کا کوئی دعویہ ہوگا تو اس کی وہ سماعت کر سکے گی تو رجسٹر آر آفز نے بتایا کہ اپیل یا پیٹیشن عدالت کی انظامی براج میں دائر کرنے سے قبل جو سٹیٹ بینک کو فیز جمع کر رہی جاتی ہے پانچ ہزار وہی ہے بھائی تو اپیل کی فیز پانچ ہزار یہ کیس ظاہر کرنے کی دونوں پانچ ہزار ہے پانچ ہزار دیکھیں آپ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتے ہیں کیس ظاہر کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کی فیز پانچ ہزار تھی پانچ ہزار ہے اب آگے پانچ ہزار رہے گی یا نہیں رہے گی مگر دس لاکھ نہیں ہے تو حاروشی صاحب نے بھی ویریفائی نہیں کیا آج کل ان کا بھی قصور نہیں ہے اتنے وی لوگ بچارے کرتے ہیں دھڑا دھڑا وی لوگ نہیں کریں گے تو خون کیسے برسے گا تو خون کو جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ لا پروائی کا گھن لگا ہوا ہے اگلی خبر ہے کہ سپریم کورٹ کے دو ججز کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا جسس امین الدین جسس نائم افغان آ دونوں بڑے اپریٹ جاج ہیں لیکن چونکہ جسس قاضی فائد عیسیٰ کے بڑے قریب سمجھ جاتے ہیں اور تکلیف دوسری طرف سے بہت ہے تو نائم افغان اور امین الدین کے خلاف جو شکایت کی گئی ہے وہ دو ناملوم شہریوں نے کی ہے وجہ تکلیف یہ ہے موقع نہیں وجہ تکلیف یہ ہے کہ دونوں ججوں نے مخصون نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کے لیے ریاستی داروں کو اکستایا یہ آپ کو بتا ہے ان دونوں ججوں نے مخصون نشستوں کے کیس میں اختلافی نوٹ لکھے تھے اور کہا تھا اس فیصلے پر عمل کرنے کی ضرور نہیں ہے اور یہ بات تو چیف جسس جسس قاضی فائد عیسیٰ نے بھی کی ہے جو کل ان کا تفصیلی فیصلہ ہے انہوں نے لکھا کہ یہ آہ اس پر عمل درامت کرنے کی ضرور نہیں ہے تو پھر ان دو ججوں نے آہ کون سا کوڈ آف کنڈکٹ آہ جس کے خلاف ورزی کی ہے تو یہ اہمی ہیں آہ سمجھ رہنا کہ آہ چونی وڈنیجہ تنگ کرنا اس کے علاوہ علی بن گنڈاپور صاحب جو عدالت میں پیش نہیں ہو رہے اسلحہ اور شراب رامد کی کیس ان کے خلاف آہ ایک درج ہے سلامباد کے جج مبشر حسن نے پھر آہ عدالت میں یہ حکم جاری کیا کہ ان کو جو ہے پچیس اکتوبر تک حدکڑی لگا کر عدالت میں پیش کیا جائے ان کے جو زامن ہے جو انہوں نے زمانت دی ان کو بھی نوٹس جاری کر دیا کہ پیش ہو تو سمبیس اکتوبر کو اس کی سماعت ہو نہیں ہے اسلامباد پولیس کو حکم دیا گیا ہے کہ علی بن گنڈاپور گرفتار کر کے لاؤ علی بن گنڈاپور نے ویسے اسلامباد پر شرائی کا اعلان کا رکھ ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر آہ مرسول علی شاہ کو چیف جسس نہ لگائے گا تو ہم اسلامباد پر یلگار کریں گے لیکن آج پورا دن گزر گیا نہ کوئی یلگار کی بات ہوئی نہ کوئی احتجاج کی بات ہوئی اور نہ کوئی استیفیہ آئے اور بڑا رولا سی نا جتنی جتنا شو اور پی ٹی اے کے کیم میں مچا کوئی ایک بات بھی ان کی ایسی نہیں جس کو کہا جائے کہ درست ثابت ہوئی اور یہ جو پورا اس وقت جو سوشل میڈیا ہے ان کی جو پولٹیکل قیادت ہے ان کو جو وکیل ہیں وہ تمام مفروضوں اور تخیلاتی آہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں دنیا میں اور تخیلاتی دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا یا فریدی صاحب انکار کر دیں گے لیلو انکار اب تک کے لیے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوں کے لوگوں بہت سیاہ لگے